مستقر دوستو آج ہم بات کریں گے حالی میں خریانہ سرکار کے دوبارہ کھیلو انڈیا یوت گیم دوزار اکیس کے بارے میں جو بہت ہی مہترپن جو بٹنا ہے سوچنا ہے اس کے بارے ہم ڈسکس کرنیے ہیں سب سے پہلے بات کریں کھیلو انڈیا یوت گیم کا آئیوزن اب کی بات خریانہ سرکار کے دوبارہ کیا جا رہا ہے تو میرے پہرے ساتھیوں یہ کھیلو انڈیا یوت گیم کا پہلا سنسکرن نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا فورتھ اڈیسن ہے کونس اڈیسن ہے فورتھ چوتھا سنسکرن ہے اس سے بارہ پوسپون کانسل کرونے کے بجے سے یہ تو ہزاری کشمائی وزید کروانا تھا اور اس کو بار بار ڈیٹ کانسل ہونے کے بجے سے اب دوزار بائیس کو سمپن ہو رہا ہے تو میرے پہرے ساتھیوں پچھلے سال کرنا کال کے دوران جتنے بھی جیسے اولمپکس کی بات کرتے ہیں اسیانس گیمز کی بات کرتے ہیں سب ہی گیم کرونا کال کے کارن پوسپون ہوگی ہیں اسی کارن کھلو انڈیا بھی پوسپون کر دیا گیا ہے اب وہ گھڑی آ چکی ہے جو کھلو انڈیا یوت گیم کا سبارم ہوگا تو میرے پہرے ساتھیوں کھلو انڈیا یوت گیم کا سبارم چیار سے تیار جن کے مدے کھلے جائے گا جو سرکاری آکڑے ہیں اس کے حساب سے یا نیوز پیوپر کے مادم سے یا جتنی نیوز ایزن سے ہم اس کے مادم سے ہمیں سوچنا رات ہوتے ہیں کہ ہمیں چیار جن سے تیرہ جن کے مدے یہ جو کھیلوڑے گی تھے ہم کا ایزن کیا چاہا پرانتو سچائی کیا ہے کہ تین جن سے پہلا میچ شروع ہو گیا تھا کس کس چیز کا بولی بول کا مہیلا بولی بول وہ کہ کب ہوتے ہیں تین جن سے شروع ہو گیا اور دوسرا میچ تھا کبڑڈی کا کبڑڈی کا میچ سے شروع ہو گیا کبڑڈی کا میچ کس کس چیز میں دے گا تھا پنجاب 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 ورسز حریران ان دونوں کے مدے کب گیم شروع ہو گئے تھے تین جن کو پہلا جو گیم ہے کبڑڈی کا شروع ہو گیا تھا آج چار دن ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کبڑڈ میں پنجاب کو حریران نے ساٹھ سمتنگ کو تونتیس ہے یا تیس کلگ ہو انہوں نے حر رہا ہے تو یہاں ہریرانا کہہ رہا پہلا میچ کب شروع ہو گیا جون کو پہلا میچ کون سا شروع جیتا حریرانے جیتا پرن تو ہم اورال بات کرتے ہیں تو اس سے پہل تین ایڈیسن کی سیکنڈرز جو بات کریں تو اورال جو ٹروفی ہے وہ مہارشتہ اٹھا تک دیوار آگے بار دیکھنا یہ ہے کہ ہریرانہ کے پلیئرز جیتے گے یا بھئی دوبارہ ہشٹری مہارشتہ دولائے گا تو میرے پہر ساتھیوں سب سے ایمپورٹن بات کیا ہے کہ ہریرانہ میں جو کل ایڈیس گیپس میں ٹوٹل میڈلز تیتنے ہیں جن کے اوپر کھلاڑیوں نے دعویداری دے رکھے ہیں تو میرے پہر ساتھیوں جو ٹوٹل میڈل تیلی ہے وہ کتنی ہیں تو گولڈ میڈل کے امباد کریں تو پانسو پنتاریس گولڈ میڈل ہیں وہ ہی ہم باد کریں جو شیرورز میڈل کے امباد کریں تو پانسو پنتاریس شیرورز میڈل ہیں اوورال میڈل ہم باد کریں تو اوٹھارہ سو چھہہٹھ اس کے اوڑال میڈل پر یہ جتنے ہی پرتی بھاگی جو کھلاڑی ہیں ہریانہ کے ہی نہیں پورے بھارت کے سبیس سٹیٹ سے پلس جو کے اندر ساشت پردیس ہے وہاں سے جو کھلاڑی ہیں وہ ٹوٹل جو پتک ہیں اٹھارہ سو چھہہٹھ پتک پتک نہیں ارتبہ دکھائیں گے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ یہ جو ٹوٹل میڈل ہیں کتنے گیموں ہیں یہ پانچ تو سب دیسی کھیلوں کو سامیل ہے پلس بیس جو گیم سامنے لئے گیموں ہیں تب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اتنے لمبے سمیے کے بعد ہریان میں کھیلے نیزی کھیلوں کو سامیل کیا گا ہے تو سب دیسی کھیل کون کون سے ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں آپ کو کہ سب دیسی کھیل کون کون سے ہیں جو اب کی بار سامیل کیا گیا ہے تو میرے پہر ساتھیوں سب دیسی کھیل پہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کمپیٹیسن اگزام کی تیاری کر رہے ہو فیجی کل ایڈیوکیشن کے دھاپک کے طور پر تو آپ کو ان باتوں کو ویشیش طور پر دھیان میں رگنا آوشک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے گیموں کو سامیل کیا گیا ہے پانچ گیموں کو سامیل کیا گیا ہے پہلا کون سا ہے ملکم 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 کا ایک ایسا گیم ہوتا ہے جو ایک پیلر ٹائپ ہوتا ہے ایسی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کرتاب دکھانے ہوتے ہیں اپنے جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں جو پارٹیسپیشن ہوتے ہیں ملکم پر کمپیٹیٹر ہوتے ہیں اپنے کرتاب دکھانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں اگلا جو ہمارا جو فیسٹ گیم تھا یہ سیکنڈ جو گیم ہے یوگ آسنگ یوگ کو ساری دنیا ہی جانتی ہے بھارتی مریانہ میں انتراشتی یوگ دیوز کو منا جاتا ہے حالی میک کی جن کو انتراشتی دیو سے منایا جائے گا ٹھیک ہے انتراشتی یوگ کو سروات کا بھی بھارتی میں ہوئی تھی نیکس ہم بات کرتے ہیں اگلا جو گیم ہے وہ کونسا ہے گت کا گت کا جو گیم ہے یا گت کا گیم ہے اس کو بھی سامل کیا گا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں نیکس کے بعد جو پھالت نمبر گیم ہے وہ کیا ہے کلیریاد 2 کلیری یا پWojego 2 یہ کلیریاد 2 ہے یہ south ڈیڈیا گیم ہے south ڈیڈیا لگ ڈتر بھارت میں اسے کھیلے جاتا ہے نائے کارے ہیں تھانگ تا تھانگ پہنچہ بھی ہے تھانگ تھانگ تا یہ مارا نوکتر پولوید نور تنسان پرنی سائیڈر میں یہ کھیلے دیتا ہے یہ پانچ ایسے گیم ہیں جو کھیلے دے یویت گیم میں سامل کئے گئے ہیں تو میرے بہر ساتھیوں سب سے امپورٹنٹ کوئیشن آپ کے کون کوئیسے ہوئے ہیں پہلا یہ بات ہے کھیلے دے یویت گیم کا ایسرین دوزار اکیس کا کھائی ایسرین کیا ہے دوسری کوششن میں ملتا ہے کتنے سمجھے سی گیموں کو سامل کیا ہے پاس سمجھے سی کھیلوں کو سامل کیا ہے اگر کمسی یہ پس آجائے کھیلوں انڈیا یوٹھ گیم 2022 کا ایوزن کہاں کیا جائے گا تو دکتر بچس پیشنوں کو غلط کریں کیوں کیے ہریاں ناوازی یوٹھ گیم پرنتو 2022 کا کھیلوں انڈیا یوٹھ گیم کا ایوزن مدھے پردیس میں کیا جائے گا ایم پی میں کیا جائے کوششن نہیں ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کھیلوں انڈیا یوٹھ گیم کی اپننگ سیرمینی کون کرے گا کب کریں گے اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے تو میرے پہلے ساتھ سب سے ایمپورٹنٹ جو بات ہے کھیلوں انڈیا یوٹھ گیم کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کی اس کی جو اپنگ سیرمینی ہے کب کی جائے گی آج کی جائے گی آج کتنے تارے کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیار جون دوزار اکیس سو دوزار بائیس ہے اور اس کی اپننگ سیرمینی کریں گے کینڈری گرہ منتری امیت ساتھ جسان کینڈری ہیں گرہ منتری کینڈری گرہ منتری کون کریں گے امیت ساتھ اگلا کوشن یہ بڑھتا ہے کی اس کے جو مسکوٹوز ہیں کھیلوں ڈیس گیمز دوزار اکیس کے مسکوٹو ہیں ویجے اور کیلین کی نام سے ہیں دو ایسی مسکوٹو ہیں ویجے اور کیلین ہیں آج ساتھ اس کا تھیم گیت کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکیشن نہیں یہ کھیل کا جو یہ کہاں کیا جائے گا کینڈری کھیل منتری آج سائے سات بج کے 33 منٹ پر شائے کو یہ پنچ کلا میں پنچ کلا میں ان کھیلوں کا شبارب کیا جائے گا نیکس ہم بات کریں ان کھیلوں کو کہاں کہاں جت کیا جائے ستان کون کون سے ہیں رہیں گے سب سے اپورٹنٹ بات ہے پہلے تو پنچ کلا رہے گا نیکس چنڈگٹ 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 رہے گا اور اس کے علاوہ شہاباد امبڑا وہ ہے ڈلڈی رہے گا ڈلڈی کو کیوں چود کیا گیا ہے ڈلڈی کے لئے سے سب سے اپورٹنٹ بات ہے کی ہم بات کریں سائیکلنگ کا جو ٹریک جو ٹریک کے لئے جو ٹریک ٹریک سائیکلنگ کیا گیا ہے ڈلڈی کے لئے ٹریک اور ہم بات کریں روڈ میپ کے لئے ڈلڈی یہ ڈلڈی جو سائیکلنگ 2 پرکار سے ایک تو سرکرس میں بات کرتے ہیں سوٹنگ کی سوٹنگ کے لئے ڈلی میں اسے چوز کیا گیا ہے سوٹنگ کی رینج ہے ڈلی میں اسے چوز کیا گیا ہے کھیلے بلے یوت گیمز کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے امپورٹن جو بات ہے جو کھیلے بلے یوت گیمز ہیں ان کا آئی جن کب اور کہاں کہا گا یہ تو ہمیں جانا کہہ رہے کر لی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کھیلوں کو کب اور کب ان کا جو شیڈل ہے وہ شیڈل اور ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے امپورٹن بات ہے کہ شیڈل کیا کہہ رہے گا جیسے کل سے ستین دن سے کون سے سٹو گیم ہوگئے تھے ہم بات کر دیں جمناسٹک کی ٹھیک ہے سب سے ہم بات کرتے ہیں جمناسٹک کی اور جمناسٹک میں ہم بات کریں گے کب چھے کب چلیں گے جمناسٹک کی جمناسٹک کی جمناسٹک کیا جو گیم ہے آپ کا 5 جن سے 7 جن تک سات جن تک چلے گا کیا چلے گا سات جن تک جمناسٹک کی گیم چلیں گے نیکس ہم بات کر دیں کہ جمناسٹک کی گیم ہونے کے بعد آپ کو تیراکی یہ موسیقی میں ہوں تراکی کا جو یہ کب سے کب سے کیا جائیں گے اور تراکی کا جو یہ ہے 8 سے 12 جون کے مطے کیے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کسی کے اندر ویٹ لیپٹنگ کا جو ہے وہ کس پرکار کبسے کبسے کیے جائیں گے ویٹ لیپٹنگ کے بیمارے ویٹ لیپٹنگ کا جو گیم ہے بڑا اپورٹنگ گیم ہے اور اس نے ہالی میں دو ہزار کھنسا ہے تو بھی ہالی میں اٹھو اولوپک گدم ہوئے دو ہزار اکیس میں میں ویٹ لیپٹنگ میں میرا وائچانو نے پتک جت کر بھارت کا نام روسنگیا اور اکیس سال کے بعد دو ہزار میں کڑنا ملیفٹنگ نے بھارت کے لئے پتک جیتا تھا اس کے لئے اب بات کریں دو ہزار اکیس میں اگور اکیس سال کے بعد کڑنا ملیفٹنگ نے جو میرا وائچانو نے اس میں ویٹ لیپٹنگ میں پتک جیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ویٹ لیپٹنگ کے گیم ہے کب ہوگئے یہ کل سے سٹارٹ ہوگئے 5 جون سے 9 جون کے مددے چلیں گی اگلا جو کوشش ہے ہمارا بہت ہی محتپن ہے جوڑوں کے جو گیم ہے وہ کب سے کب سے تلیں گی جوڑوں کے جو کھیل ہیں وہ کب سے کب تک چلیں گی جوڑوں کے 9 سے 12 جون کے مددے چلیں گی ٹھیک ہے اگر آس آتی ہو اگر فیجیکل ایڈوکیشن سمبندی یا کھیلوں سے کوئی سمبندی کوئی ایمپورمیشن چاہیے یا حریان سرکار کے دوبارہ سکولی سے سمبندی کوئی بھی اپڈیٹ چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پورا جانکاری چینل کو دی جائے گی نیکس ہم بات کرتے ہیں ہوکی کی جو ہوکی کیا ہے اب ہوکی کے بارے بہت 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 سکنا ہے کہ بھارت نے سب سے زیادہ اولیپک میں پتہ کس میں جیتے گئے ہیں ہوکی میں جیتے گئے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں کوشن یہ آتا ہے کہ جو 2021 اولیپک بہت تھا اس میں بھارت نے کچھ سے اپتہ جیتا تھا کچھ سے اپتہ جیتا تھا کچھ سے بھارت نے پورے تاری سال کے بعد کچھ سے پتہ جیتا تھا اس سے پہلے انیس سو اسی کے اولیپک میں ہوکی میں پتہ جیتا تھا میرے بہت ساتھیوں ہوکی کیا ہے ہوکی کیا ہے ہوکی کیا ہے اور یہ کہاں کہا ہے یہ ہوکی کو ابھی حالی میں حالی میں چار سے دس جن کے مدھے چار سے دس جن کے مدھے میں جن کے مدھے میں کیا جائے گا دس سے بارہ جون کے مدھے ہوگے اور کها ہوگے یہ پنچ گنار ہوگی ٹھیک ہے سو بات سات ہیں جہاں گھراؤنڈ ہو والے ہوں ہیں جو سائکلنگ nee ٹریک والے ہودوں میں وہ کہاں کیا جائیں سائکلنگ ٹریک سائکلنگ ٹریک کا جو Scene آپ کی جگنگ کیے جائیں ہیں پانچ سے ساتھ جون کے مدھے ساتھ جون کے مدھے کہاں کییا جائیں گے کہاں کیا جائیں یہ دندھی میں کیا جائیں گے سبھارم کی اجازگاہ آج اور آج ہم نے سب باتیں بتائی کون کون سیگرم کا جو سیڈل ہے آپ کو جان کر دی نیسٹ آمیشی میں بات کریں گے کہ کھیلوں ڈیوز گیم کا مسکٹس اور تھیم گیت کا جو جو سبھارم تھا یا لانچ کیا تھا وہ ایک کندریس جو کھیل منتری انڈرال ٹھاپور کے دوبارہ لانچ کیا گیا تھا ہریانا کے کھیل منتری کون ہے بڑا ایپورڈن کوششن ہے سنڈیف شنگھ ہریانا کے کھیل منتری ہیں تو میرے پیار ساتھیوں یہ کچھ مہتبون جان کری تھی کھیل دیر سے سمبندی اگر انہ کوئی جان کر رہے ہیں جیسے ہم کیل دیر یوز گیم کیا ایپورڈن کے سمبندی ریشیشن کیا ہے جو کہ آپ نے جان کر رہے چاہیے ان پیوچر میں تو دار بائیس کی جو ہونے والے ہیں امیدہ پردیس میں آپ کو سمیت سمیت پر کھیل دیر جان کری لی جائے گی فیسیکل ایجوکیشن کی سمپوند جان کرے کے لیے آپ ہماری چینل پر وزید کریں اور دیکھیں اوہ ایپورڈنٹ ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تیرے